اس لیے نہ کرنا زیادہ بہتر ہے حضرت عبداللہ المحصول سے بڑا صحابی کون ہوگا انہیں نماز پڑی رفیدین نہیں کیا اچھا پھر سب سے بڑے لطف کی بات یہ ہے میں اطلاع تو نہیں کرتا میرے لئے سب مالی اولاد ان کے پاس سب سے بڑی روایت جو ہے رفیدین کے لئے وہ عبداللہ ابن عمر کی ہے عبداللہ ابن عمر خود رفیدین نہیں کرتا جب راوی اپنی روایت میں عمل چھوڑ دے تو بات یہ ختم ہوگئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد کسی بھائی نے ایک شیخ صاحب کا کلپ بیجا ہے جو اپنے کلپ میں یہ فرما رہے ہیں کہ رفیدین کرنا بھی ٹھیک ہے نہ کرنا بھی ٹھیک ہے لیکن رفیدین نہ کرنا افضل اور بہتر ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی وعد ترین دریل یہ ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جن کی حدیث بخالی شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفیدین کیا کرتے تھے یہ عبداللہ بن عمر بزاتے خود رفیدین نہیں کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے رفیدین کیا جاتا تھا بعد میں نبی علیہ السلام نے ترک کر دیا اسی لئے عبداللہ بن عمر رفیدین نہیں کرتے تھے تو خزارش یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے رفیدین ایک نہیں بلکہ بہت سے صحابہ اکرام سے ثابت ہے اور یہ روایات شک و شبہ سے بالاتر ہیں انہیں روایت کرنے والے ایمہ حدیث بہت زیادہ ہیں اور انہیں روایت کرنے والے وہ صحابہ اکرام بھی ہیں جو آپ علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں آخری سالوں میں مسلمان ہوئے جنہوں نے آپ کی زندگی کی آخری نمازیں دیکھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رفیدین کیا کرتے تھے ان میں سے ایک وائل بن حجر ہیں اور دوسرے مالک بن حویرت ہیں رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں یمن کے رہنے والے تھے اور یہ آپ کے آخری زندگی میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے بڑے غور سے دیکھا تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رفیدین کیا کرتے تھے اس سے پتا چلا کہ آپ نے زندگی کے آخری ایام تک رفیدین کیا ہے اور رفیدین کی سنت کینسل نہیں ہوئی منسوخ نہیں ہوئی جہاں تک تعلق ہے عبداللہ بن عمر کا کہ وہ رفیدین نہیں کیا کرتے تھے تو گزارش یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر تو رفیدین کیا کرتے تھے یہ کہنا کہ رفیدین نہیں کیا کرتے تھے یہ بات بالکل غلط ہے امام تحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ایک رویت لے کر آئے ہیں جس میں ابو بکر بن عیاش یہ کہتے ہیں کہ حسین یہ کہتے ہیں اور حسین مجاہد سے رویت کرتے ہیں مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ صرف تکبیر تحریمہ کے موقع پر رفیدین کرتے تھے یعنی کہ بعد میں نہیں کرتے تھے تو اس رویت پہ لوگ اعتماد کر لیتے ہیں اس معاملے میں کہ عبداللہ بن عمر رفیدین نہیں کرتے تھے جبکہ یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ ابو بکر بن عیاش یہ وہ راوی ہیں جن کا حافظہ آخری عمر میں تبدیل ہو گیا تھا اور ان سے معاملات خلط ملت ہو جاتے تھے تو اس لیے ان کی ان روایات پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا جو روایات دیگر مضبوط راویوں کی روایات کے خلاف ہو عبداللہ بن عمر سے ان کے ازاد کردہ غلام نافع رویت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب نماز میں داخل ہوتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے اور رفل ایدین کرتے تھے جب رکوع کرتے تھے رفل ایدین کرتے تھے اور جب سمی اللہ علی من حمیدہ کہتے تھے رفل ایدین کرتے تھے جب دو رکتوں کے بعد تیسری رکت کے لیے اٹھتے تھے تو رفل ایدین کرتے تھے اور اس عمل کو وہ نبی علیہ السلام کی طرح منصوب کیا کرتے تھے اس روایت کو امام بخالی نے روایت کیا ہے امام ابو دعود نے روایت کیا ہے امام بہقی نے رویت کیا ہے تو خلاصہ اقلام یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رفویدین کرتے تھے ایسے ہی محارب بن دسار ایک راوی ہیں ان سے امام احمد رویت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ آپ رفویدین کرتے تھے جب رکوع میں جاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو بہت سے راوی ہیں جو بتاتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رفویدین کیا کرتے تھے اور انہی راویوں کی بات درست ہے یہ ایک راوی جو ابو بکر بن عیاش کہہ رہے ہیں تو یہ وہ راوی ہیں جن کا حافظہ تبدیل ہو گیا تھا اور آخری عمر میں ان کا حافظہ درست نہیں تھا اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ جنہوں نے نماز میں رفعیدین کے موضوع پہ ایک مستقل کتاب بھی لکھی ہے انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا جو ابو بکر بن عیاش کہہ رہے ہیں اور انہوں نے وعدے کیا ہے کہ ابو بکر بن عیاش بھول گئے ہیں ان کو صاحب ہو گیا ہے پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ بازین میں رکھیں کہ عبداللہ بن عمر تو ان لوگوں کو جو رفعیدین نہیں کرتے تھے کنکریاں مارا کرتے تھے تو جس چیز پہ وہ لوگوں کو کنکریاں مارا کرتے تھے اس چیز کو کیسے ترک کر سکتے ہیں جبکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا پھر امام بخالی کہتے ہیں کہ یہیہ بن معین اور یہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ابو بکر بن عیاش نے رویت بیان کی ہے کہ عبداللہ بن عمر رفعیدین نہیں کرتے تھے سوائے پہلی تکبیر کے یہ ان کا وہم ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ان کی بات بے بنیاد ہے تو خلاصہ اکلام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے رفعیدین کیا آخری وقت تک کیا اور عبداللہ بن عمر رفعیدین کیا کرتے تھے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دیا کرتے تھے اور یہ کہنا کہ وہ رفعیدین نہیں کرتے تھے یہ بات درست نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم موسیقی